موسیقی اسلام علیکم پروگرام اپنا اپنا گریبان میں مطیولہ جان سندھ میں بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے وزیراعالہ بھی تبدیل ہو گئے مگر کچھ تبدیل نہیں ہوا تو وہ سوال اور وہ صورتحال جو کہ رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے تھی باوجود اس کے کہ وفاقی حکومت نے ایک نوٹیفکیشن بھی جاری کیا اور ایک خط بھی لکھا مگر اس نوٹیفکیشن اور رینجرز کے نام لکھے گئے اس خط کے باوجود ابھی تک یہ واضح نہیں کہ کیا سندھ کے جو رینجرز ہیں ان کو اندرون سندھ میں بھی کاروائی کی اجازت یا اختیار ہے یا نہیں جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا وفاقی حکومت کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن میں تو یہ کہا گیا کہ نوے دن کے اختیارات نوے دن کے لیے توسی کی گئی رینجرز کے اختیارات میں کراچی کی حد تک یہ ایک نوٹیفکیشن میں کہا گیا اور دوسرا جو خط ہے نوٹیفکیشن نہیں وہ خط رینجرز کو لکھا گیا وفاقی وزیر داخلہ کی طرف سے چودری نصار صاحب نے جو خط لکھا اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ رینجرز کو ایک سال کے لیے تائنات کیا جا رہا ہے اس میں مزید ایک سال تک یعنی کہ جولائی دوہزار سترہ تک رینجرز کو تائنات کیا جائے گا اور اس میں رینجرز جو ہیں سندھ پولیس کی معاملت کریں گے پورے سندھ کے اندر لائنڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے اور یہ خط ہے نوٹیفکیشن نہیں یہ اختیارات کے حوالے سے کوئی رینجرز کو پورے سندھ میں اختیارات کی بات نہیں کی گئی صرف تائناتی اور سندھ پولیس کی اسسٹنس یعنی سندھ پولیس کی معاملت کے لیے جہاں تک اختیارات کی بات تھی وہ صرف کراچی کی حد تک کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے تو اس ایک نوٹیفکیشن اور ایک خط کے باوجود لگ جی رہا ہے کہ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ رینجرز اندرون سندھ کے اندر کا روائی کر سکیں گے یا نہیں صورتحال جو کی تو ہیں جیسے کہ پہلے تھی اور وفاقی حکومت نے بھی شاید رینجرز کو الہدہ خط لکھ کے جو تسلی دی ہے اصل میں جو اختیارات کا نوٹیفکیشن جاری کی ہے وہ چیز اس نوٹیفکیشن میں واضح نہیں ہوتی کیونکہ اس نوٹیفکیشن میں نوے دن کا جو مدت ہے اس کی توسیع تو کر دی گئی مگر صرف کراچی کی حد تک اب اس صورتحال میں رینجرز تو ہم جانتے ہیں بہت اہم کردار ہے اس میں کراچی کے اندر جو تبدیلی آئی ہے ایک مصبت تبدیلی آئی ہے اس میں بھی رینجرز کا بہت بڑا کردار ہے مگر پھر اب کیا رینجرز سندھ کے اندر وہ تمام کاروائیاں کر سکیں گے جو وہ پہلے کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ رینجرز کی طرف سے بھی ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے تفصیلات جاری کی ہیں اپنے ان آپریشنز کی جو وہ اندرون سندھ میں کرتے رہے ہیں اور ان تفصیلات کے مطابق انہوں نے پہلے بھی کافی کاروائیاں کی اور پولیس کے ساتھ جو سندھ پولیس کے ساتھ وہ معاملت کرتے رہے ہیں وہ تفصیلات بھی رینجرز کے اس بیان میں جاری کی گئی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ رینجرز کو اختیار ملے ہیں کراچی کے حوالے سے بھی اور جو خط وزیر داخلہ نے لکھا تھا اس کا بھی حوالہ ہے کہ رینجرز کو ایک سال کے لیے اب سندھ میں بھی مزید تائنات کر دیا گیا ہے مگر تائناتی ایک بات ہے ایک سال کے لیے اور اختیارات دوسری بات ہے نوے دن کے لیے صرف کراچی کی حد تر اسی ابہام کو ہم دور کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں کچھ مہمانوں کو دعوت دیئے مہمانوں کا تعریف کراتے چلے ہمارے ساتھ موجود ہیں حکمان جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی جناب رجب علی بلوچ صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں رکھتی ہیں شاہدہ رحمانی رکن قومی اسمبلی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں جسٹس ریٹائیڈ سعید زمان صدیقی اور ان کے علاوہ کراچی سے ہمیں براہ راست جوائن کر رہے ہیں رکن ہیں رابطہ کمیٹی کے متحدہ قومی مومنٹ گل فراز خٹک صاحب ہم گفتگو کا آغاز کریں گے سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس ریٹائیڈ سعید زمان صدیقی صاحب سے جسٹس صدیقی صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا بزاہے تو ایک نوٹفکیشن جاری ہوا جس میں نوے دن کی بات کی گئی ہے اختیارات میں توسی کی اور صرف کراچی کی حد تک اور پھر ایک خط کے ذریعے ڈائریکٹر جنرل رینجرز کو جو لکھا گیا کہا گیا کہ ایک سال کے لیے سندھ میں تائنات کیا جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ نے جو اب نوٹفکیشن جاری کیا ہے اور ایک خط لکھا ہے تو کیا اس میں کچھ ایسا نیا ہے کہ جس سے یہ وضاحت ہو سکے کہ رینجرز اندرون سندھ میں کارروائی کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں وہ خط کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ سندھ کے اندر یہ کارروائی کر سکتے ہیں جو کارروائی کر سکتے ہیں وہ صرف محدود ہے جو نوٹفکیشن میں لکھی لیے جب تک کہ وہ نوٹفکیشن ایکشنڈ نہیں ہوتا ہے زندھ کے لیے بھی اس وقت تک وہ کارروائی نہیں کر سکتے وہ صرف اسیت کر سکتے پولیس والوں کو اچھا جس سے صدقی صاحب آپ کے خیال میں وفاقی حکومت نے اس کی وضاحت کیوں نہیں کی کیا اس میں کوئی سیاسی حکمت عملی ہے یا کانونی پیچیتگی ہے دیکھیں اس میں کانونی پیچیتگی کی کوئی نہیں ہے اس لیے کہ یہ جب فورس ہے جس کو رینجرز کہتے ہیں یہ وفاق وفاق کے زیرے اثر ہیں اگر یہ وفاق کو یہ افتیار حاصل ہے کہ اگر کسی پراویس کے اندر کوئی لاؤن آڈا سیچویشن ایسی ہے جو کنٹرول میں ان کے باہر ہے تو وہ دیریکشن ایسو کر سکتے ہیں اب دیریکشن ایسو کرنے کے لیے نوٹفکیشن جائیے خانون کے مطابق مطابق تو وہ جب تک ایسو نہیں ہوتا ہے اس سر تک تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اگلا نوٹفکیشن جو پچھلا نوٹفکیشن ہے اس میں تو ان کو اختیارات لیے جائے اب اس کے لیے اب یہ دیویٹیبل ہے کہ کیا وہ اس کو بائی سرکیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کیونکہ ایک دفعہ جب نوٹفکیشن ایسو ہو گیا پہلے اور یا تو پرویشن گورمنٹ کے پاس آپسن ہوتا ہے کہ قائدے کیا میں نہیں چاہیے یہ بلکل ہی نہیں چاہیے رینجر تو وہ پھر تو ممکن ہے لیکن یہ کہنا کہ صاحب ہمیں آدھا چاہیے آدھا نہیں چاہیے یہ مرحال ہے یہ مشتلات میں مگر جسٹر صدیقی صاحب آرٹیکل ون فور سیون جس کے ہم حوالہ دے رہے ہیں اس میں تو شرائط لگانا یا کوئی شرط نہ لگانا یہ اختیار تو صوبائی حکومت کا ہے جو مشورہ لیا جاتا ہے وفاقی حکومت سے یا ان کی جو مرضی لی جاتی ہے وہ تو صرف تائناتی کی حد تک ہوتی ہے صوبے میں جسٹر صدیقی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں جسٹر صدیقی صاحب اس میں ون فور سیون میں یہ ہے کنڈیشنلی اور انکنڈیشنلی یہ پروونس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کون سی کنڈیشنل لگانی ہے اور صرف تائناتی کی حد تک کنسنٹ چاہیے ہوتی ہے اتفاق چاہیے ہوتا ہے وفاق کا اصل میں پرانہ نوٹیشنل جو ہے وہ انکنڈیشنل تھا یہ جو لیڈر ہے یہ کنڈیشنل ہے جس میں صرف یہ لکھا ہے کہ آپ ان کی مدد کریں گے مدد کریں گے تو یہ اس پائے پہ نہیں پہنکتا جو کہ نوٹیشن پہنکتا ہے تو ابھی رینجرز جو ہیں کیا اندرون سندھ میں ازخد کاروائی کر سکتے ہیں اس قانونی صورتحال کو سامنے رکھتے ہیں نہیں نہیں ازخد کاروائی نہیں کر سکتے ہیں اس میں تو آپ وفاقی حکومت کے اس نوٹیفکیشن سے اور اس خط سے واضح ہو گیا ہے کہ میرے خیال میں صرف کراچی کی حد تک آپریشن محدود رہے ہیں بلکل 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 یہ تو واضح ہے کراچی کی حد تک تو بلکل واضح ہے اس میں کوئی مبہام نہیں ہو اچھا جسس صاحب یہ بتا دے کہ ایک لفظ عام طور پر قانون میں استعمال کرتے ہیں ہات پرسوٹ کا یعنی مجرم کا پیچھا کرتے ہوئے مجرم کا پیچھا کرتے ہوئے اگر آپ کہیں بھی پیچھے چلے جائیں تو گھر میں بھی آپ داخل ہو سکتے ہیں ہات پرسوٹ کے اصول کے تحت مطلب مجرم کا پیچھا کرتے ہوئے تو کیا اس اصول کے تحت ریجرز اندرون سندھ میں بھی کاروائییں کر سکتی ہیں اندرون سندھ میں ایسی کاروائی نہیں کر سکتی جب تک کہ نوٹیسکیشن ایکسٹینڈ ڈاؤں بہت شکریہ جسٹس سعید عزمان صدقی فارمر چیف جسٹس پاکستان نے ہمیں وقت دیا آپ نے ہمیں چاہوں گا کہ کراچی میں جاؤں پہلے گلفراز خٹک صاحب ہے رکن رابطہ کمیٹی متحدہ قومی مومنٹ انہوں نے ہمیں جوائن کیا گلفراز صاحب آپ نے سنا ہوگا جسٹس فارمر چیف جسٹس سعید عزمان صدقی کہہ رہے ہیں یہ اختیارات صرف کراچی کی حد تک محدود ہیں جیسا کہ وفاقی حکومت کے نوٹیفکیشن سے ظاہر ہیں اور جہاں تک خط کا تعلق ہے جو اورینجر کو لکھا گیا ہے وہ صرف تائناتی کی حد تک ہے اور اس میں سندھ پولیس کی معاملت کی بات کی گئی ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہم اس کو منافقت کی ہم اس کو منافقت سمجھتے ہیں ہم اسے کراچی کی عوام سے ان کی نفرت سمجھتے ہیں یہ انہوں نے جب بھی یہ حکومت میں آئے ہیں انہوں نے کراچی کے عوام کو غلام سمجھا ہے کراچی کے عوام کو تیتر اور بڑیر سمجھا ہے اور ان کا شکار کیا ہے آپ پوری ان کی گسی دیکھ لیں جب سے پاکستان پیپلز پارٹی قائم ہوئی جب ذل فکار علی بٹو صاحب کی حکومت تھی تو ان کے ٹیلنٹیڈ کزن نے پورے سن میں آہ بدعملی پھیلا دی تھی پھر آہ جو ہے وہاں پہ لسانیت پھیلا دی تھی لوگوں کے گھر لوں میں گلفران صاحب میں قطع کلامی کی معذرت مگر آپ ایم ٹی ام تو خوش ہے رینجلز کی کاروائیوں سے شہر میں امن آگیا ہے تو یہ غلام کس کو بنایا ہے رینجلز نے یا اس قانون سے آپ کو نقصان کیا ہوا ہے کراچی کو تو فائدہ ہوا ہے میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ یہاں تک اگر آپ کراچی میں امن کی بات کریں گے اور کراچی میں امن قائم ہوگا تو سب سے زیادہ پائدہ ایم ٹی ام کو ہوگا اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ شاید جب یہ کراچی کے حالات اس حد تک پہنچ گئے تھے جب دن رات جو ہے یہاں پہ لوگوں کا قتل عام ہو رہا تھا تاجر برادری کو اوہا کیا جا رہا تھا تو پھر رینجلز نے تو کامیاب آپریشن کیے نا اور ٹھیک کیا جو کیا آپ لوگوں کا جو موقع یہی رہا ہے کہ امن بھال ہوا ہے کراچی میں اس میں غلام کس کو بنایا جا رہا ہے کون بنا رہا ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ میری بات کو کمپلیٹ ہونے سے تو آپ کی جو بھی آپ کی رائے ہوگی میرے پراؤں کو پر وہ آپ میری لئے قابلے کے طرح میں لیکن میری اگر پلیز جو ہے کہا دے اس کے بعد اگر میں زیادہ جو بات کریں نیکس ٹائم مجھے ٹائم سم دے دیں جی 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 آپ بات کریں بات یہ ہے کہ جب کراچی آپریسن شروع ہوا تھا تو آپ کے علم ہیں کہ یہ قائد تیری الطاق حسین بھائی نے اس کا ڈیماند کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ فوج کی نگرانی میں ہونا چاہیے اور اس کے حالات بھی آپ کو جو معاملات پر وہ بھی آپ کے علم ہیں کہ یہاں پہ جتنی بدعملی تھی جس طریقے سے یہاں پہ کرمینلز گروپوں کو کریئٹ کیا جا رہا تھا ان کو اسلحہ دیا جا رہا تھا ان کو پیسے دیا جا رہے تھے ان کو وزیر داخلہ اعلانیہ طور پر یہ کہہے تھے کہ میں نے دس لاک کلاچن کوپ کے لائسنس جاری کیے اور یہ لائسنس جو ہے یہ اسلحہ جو ہے شادیوں کے لیے نہیں دیا ہے اس سے جو ہے آپ نے ہمارے مخالفین کو مارنا ہے یہ تمام چیزے آپ کے ریکارڈ میں ہیں پھر کراچی میں کراچی کے نوجوانوں کو کراچی کے بیٹوں کو پسوں سے نکال کے پسوں سے اتار کے ان کی شنافتات گلفراد صاحب ہم اگر موضوع کی طرف آ جائے یہ نوٹیفکیشن جو جاری ہوا ہے آپ نے کہا یہ منافقت ہے تھوڑا یہ بزاد کریں کیسے منافقت ہے یہ کیا کراچی کے عوام کے لیے یہ ضروری نہیں ہے جو کچھ کیا گیا میں آپ کو میں آپ کو ایک بات ہوتا دوں جیسے آپ نے کہا کہ جس طریقے سے وزیرستان میں شمالی وزیرستان میں اگر آپریشن ہو اور وہاں سے کوئی بات دوسرے علاقے میں چلا جائے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں امن قائم کر سکتا ہوں تو اگر کراچی میں جو دیشت گردی کر رہا ہے جو لائن جو یہاں پہ معاملات کو خراب کر رہا ہے آج رینجرز کی وجہ سے اگر اس میں یہ سکت نہیں ہے لیکن اس کو صرف کراچی کا بورڈر جو ہے وہ کراس کرنا ہے اور وہ اس وقت تک انتظار کرے گا جب رینجرز جو ہے رینجرز کا ٹائم ختم ہو جائے اور یہ رینجرز کے اوپر سوالات اتنے لگے کہ آخر اس کو کس حد تک اختیار کس حد تک جو ہے کب تک اختیار چاہیے پچاس سال تک سو سال تک دیس سو سال تک تو پھر آپ کے خیال میں کتنے آپ کے خیال میں کتنے عرصے کے لیے ہونا چاہیے یہ اختیار میں آپ ایک پہل پاتھ بتا دوں اگر ان کو قطعی طور پر اختیار دیا جائے اور اس کو یہ دیا جائے کہ وہ بغیر کسی بغیر کسی تمیز کے کہیں سے بھی ہو چاہے وہ کراچی میں ہو چاہے دراباب میں کتنے عرصے کے لیے ہو کلفران صاحب کتنے عرصے کے لیے میں آپ کو بالکل اس کو ٹائم ٹائم فریم ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ ٹائم فریم نہیں ہوا تو یہ ہمارے لیے جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں جو ہمارے صوبائی حکومت کے سیویلین گورنمنٹ کے طائرہ اختیار میں آتے ہیں اور سیویل گورنمنٹ جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ہمیں حکمرانی کا حق ہے تو یہ ان کے لیے شرم کا مقام ہے کتنا کتنا ٹائم گلفران صاحب کتنا ٹائم ہونا چاہیے نوے دن تھوڑا ہے یا زیادہ ہے یہ بتائیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں ہمیں نہ تو نوے دن پہ کوئی اطراز ہے چلیں ٹھیک نہ ایک سو دیس دن پہ کوئی اطراز ہے نہ چھے مہینوں پہ اطراز ہے لیکن آج تین سال ہو گئے چلیں گلفران صاحب ہم واپس آئیں گے آپ کے پاس رجیب علی بلوچ صاحب گلفران صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک منافقت ہے اور سچی باز یہ ہے وزیر داخلہ یہاں پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں اور سندھ کے اندر رینجرز کی کروائی کی حمایت کرتے رہی ہے وفاقی حکومت اب جب نوٹیفکیشن جاری کرنے کا وقت آیا تو آپ نے نوٹیفکیشن کراچی اور نوے دن کی حد تک کر دیا اس کا بیک گراؤن بتاؤں گا جب یہ اسمبلی میں یہ ایشو آج سے دو تین سال پہلے لیا گیا کراچی کے حالات جو کہ دن بدن بد ترین ہوتے جا رہے تھے اور اس میں کئی چیزیں تھی اس میں سیکٹیرین بھی تھا اس میں دہشتگردی بھی تھی اس میں لوٹ مار سب کچھ تھا اس وقت جو سٹیک ہولڈر جماعتیں تھی سندھ سے ریلیٹڈ یا کراچی سے ریلیٹڈ اس میں پیول پارٹی بھی شامل تھی اس میں ایمکیم بھی شامل تھی جنہیں نے مسئلی سب نے یہ فیصلہ کیا کہ رینجرز کو وہاں پہ سندھ میں بھیجے جائے اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو وہاں کی صوبائی حکومت ہوتی ہے وہ ایک ریکویسٹ بھیجتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو جس کی ریکویسٹ کے اوپر آپ اس کو تینات کرتے ہیں اور شرائط بھی وہ لگاتی ہے اب اس کو تینات کیا انہوں نے کراچی میں کام کیا آپ کے سامنے ہے کہ اگر کبھی جب یہ اخترارات کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی گیپ آ جاتا ہے تو وہاں کی تاجر تنظیمیں وہاں کی جو عوام ہے وہ سڑکوں کے اوپر نکل کے اتجاج کرتی ہے اور وہ مطالبہ کر رہی ہوتی ہے سبائی حکومت سے کراچی کا میں نے زیادہ یہ میڈیا میں دیکھا ہے کہ وہ یہ نکل کے وہاں پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کو بھیجے میں میں تھوڑی سی گزارش کرتا اب اگر اس کے بعد اندرونے سندھ میں بھی کاروائیاں کی جس طرح میرے بھائی یہ فراہ صاحب بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ایک بات فراہ صاحب میں ایک چیز ایگری کرتا ہوں ان کی فراہ صاحب کی کہ یہ تاثر نہیں جانا چاہیے اسی قسم کے لیے ایک جگہ پہ آپ اس کو بند کر رہے ہیں تو یہ آپ نوٹفکیشن میں کیوں یہ تاثر دیا لیکن کیوں آپ نے نوٹفکیشن میں یہ تاثر دیا کہ سندھ کراچی کے لیے میں ماتی اللہ صاحب آپ سے یہ گزارش جو جن شرائط کی جن جس آرٹیکل کے تحت سندھ گورنمنٹ اس کو بلاتی ہے اور اس اس کو بلاتی ہے کہ جی ہمیں آپ کے رینجز کی ضرورت ہمیں کاروائی کی وہ کہتی ہے کہ ہمیں درونے سندھ میں نہیں ضرورت لیکن میں پھر بھی یہ فیڈل گورنمنٹ ہے جس نے ایک رستہ چھوڑا ہے بیچ میں جس کے اوپر کے سندھ گورنمنٹ کیا ہوگا میں بتاتا ہوں آپ رستہ چھوڑا ہے رینجز کن جو کمیں کر لیں ایسے نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا اگر آپ مجھے تھوڑا سا موقع میں اس نوٹیفکیشن میں بتاتا ہوں اگر رینجز یہ ضرورت محسوس کرتی ہے کہ ہمارا فلان ملزم جو ہے یا فلان جو ہمیں چاہیئے لوگ وہ وہاں پہ گئے تو سب سے پہلے وہ پولیس سے کہہ گی آپ اس کو لے کے آتے ہیں یا ہم لائیں یہی اس میں بات کی گئی ہے اگر پولیس ان کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی یا پولیس ان کے ساتھ نہیں جاتی ہے آپ کے خط میں اپنے ذہن میں رکھیں یہ ایک یونینیمس فیصلہ تھا تمام جماعتوں کا فیصلہ تھا اگر اس میں سے کوئی ایک جماعت پیپل پارٹی یا کوئی اگر پیچھے ہٹتی ہے اس چیز سے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میزبان ہے اس ایک ادارے کو بلانے کے لیے یہ چھوڑیں پیچھے کوئی نہیں ہٹ رہا وفاقی حکومت نے یہ جو نوٹیفکیشن جاری کیا ہے یہ تو وہ ہی اس وقت کرتی ہے جو صوبائی حکومت جو منڈیٹ جو علاقہ جو ایریا جو کام کے لیے بتاتی ہے کہ ہمیں یہاں کے لیے چاہیے اس کے اوپر لیکن یہ جو دوسرا دوسرے لیٹر کا جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں بطب انٹیریئر منسٹری نے اس کو خاطر دیکھا ہے اس میں یہ گنجائش چھوڑی گئی ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال آتی ہے لیکن لیٹروں میں اختیار نہیں دیے جاتے نوٹفکیشنوں میں دیے جاتے لیکن اس کے اوپر اگر وہاں کی مقامی حکومت جو کہ سیند میں بیوز اپارٹی کی ہے اگر وہ ایگری نہیں کر رہی تو پھر ان سے کہا گیا ہے کہ آپ پہلے ان سے رجوع کریں پولیس سے رجوع کریں اگر وہ آپ سے تعاون کرتے ہیں لیٹر میں ایسے تو نہیں ہے لیٹر میں کہا ہے پولیس کے ساتھ تعاون کریں پولیس کو دیکھیں نا رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے چودری نصار وفاقی وزیر داخلہ وزارت داخلہ کی طرف سے جاری کیے گیا ایک نوٹفکیشن اور ایک خط جو رینجرز کے سربراہ کو لکھا گیا ہے سندھ میں ہمارے ساتھ موجود ہے شاہدہ رحمانی رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی شاہدہ اب یہ نوٹفکیشن بھی آ گیا اور یہ خط بھی آ گیا اب آپ سے براہراسیہ سوال ہے کہ کیا رینجرز کو اس نوٹفکیشن کے تحت اندرون سندھ میں کاروائی کا اختیار ہے یا نہیں آپ کی حکومت کی کیا تشریح ہے دیکھیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحی دیکھیں سب سے پہلے سندھ تمام صوبائی حکومتوں کی اندر وفاق کو مداخلت کو تو اختیار ویسے بھی نہیں ایٹین امینمنٹ کے اگیسٹ ہے اب سندھ حکومت ایک آئینی دارہ ہے حکومت ہے وہ اپنے اختیار میں رہ کر کام کر رہی ہے اس کے جب یہ آپریشن شروع ہوا تو کس لیے شروع ہوا تھا کراچی کے حالات انتہائی خراب تھے اور کراچی مینی پاکستان ہے کسی ایک کو نہیں کہہ سکتے کہ ٹارگٹ کیا گیا کسی ایک قوم کو یا کسی ایک لسانیت پہ یا ازبیت کوئی ایسی باتی ہیں وہاں پختون پنجابی سندھی ولو چوردو سپیکنگ بنگالی ادر مطلب دمام لوگ مل کر رہتے ہیں اسی لیے اس کو مینی پاکستان کہا جاتا ہے اب جہاں جب وہاں مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ٹارگٹ کلنگ بھتہ بوری بن لاشین یہ سب کچھ تھا یہ ایٹیز کے بات کی ایمکیم کے بننے کے بات کی رفتہ حالات خراب ہوتے 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 اور جو کچھ تھا ہم پوری قوم نے دیکھا اب جب تمام سیاسی جماعتیں اور اس میں چونکہ ہمارے ملک میں جمہوریت پنپ رہی ہے جمہوریت اب چلنا شروع ہوئی ہے ابھی ہم جمہوریت کو سمجھ نے میں ہم اداروں کو کار کردگی کو رینجر سو ان کو جو کام دیا جائے گا اسی کو کریں گے سندھ حکومت نے تمام سیاسی جماعتوں کو جب بیٹھ آیا ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے اور کہا اپیشن کی ضرورت ہے اس میں وفاق کو بھی بیٹھا آیا جتنی بھی سٹیک ہولڈر تھی تو ہمیں ضرورت پڑی کہ یہاں رینجر کی ضرورت ہے رینجر کو بلایا رینجر کو کام کام دے گا سندھ حکومت دے گی کہ آپ نے اس میں کام کرنا اس حدود میں رکھ کرنا اگر ایسی کوئی ضرورت ہے کہ سندھ میں جا کرنا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپی اپیس کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں آپ کو اگر ضرورت ہے سندھ کے اندر تو وہاں بیٹھ کے ڈسکشن کریں کہ ہمیں فلا مجرم کو پگڑنے کے لیے یہاں جانا ہے لیکن جب کراچی آپریشن شروع ہوا ہے کراچی آپریشن کے نام پر کراچی میں آپریشن ہوا دہشتگردی میں بھی کمی کی کامیابی ہیں برمیادی طور پہ وہ سندھ حکومت اور سیاستدان کی کامیابی ہیں بلکل رینجر ایک دارہ ہے اور اس کو ان کا کام ہے تمام جو بھی سیکیورٹی فورسز ہیں ان کا کام ہے سردوں کی افاظت کرنا اور اگر حکومتوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ لائن آرڈر پرابلم ہے تو ان کو بلاتے ہیں اور ان کو ایک ٹاسک دیا جاتا وہ اس کو پورا کرتے ہے اچھا مجھے یہ بھی کہا گیا گھرائے سے کہ اب رینجر کراچی کی اگر بات کریں جہاں پہ اختیار توسیح ہوگی ہے سرکاری دفاتر میں چھاپوں سے پہلے سندھ حکومت کی اجازت لینے کے پابند نہیں ہے کہیں پیٹرول کرنے کے لیے سندھ پولیس کو مطلعہ کرنے کے پابند نہیں ہے کہیں بھی کاروائیوں کے لیے یہ کیا یہ ختم ہوگی سب شرائط مسترد ہوگی آپ کی آپ رینجرز آزادانہ کراچی میں کاروائی کر سکیں گے یا سرکاری دفاتروں دیں گے ان کے پاس اس وزایت داخلہ کلم دانے تو وہ ان سے پرمیشن کے بخر کیسے کریں چلیں چھیک اچھا منطق تو مظاہر آپ کے ساتھ نہیں بجائے اس کے کہ ہم اداروں کو تصادم کے طرف لے کے آئے جو جس کا کام ہے آپ کے فرنٹ میں لوگ ملزمان کو چھڑا کے لے جائیں گے اداروں کے آتھوں سے تو یہ تصادم لوگوں کو نظم ہی آئے گئی دیکھیں ایسا بلکل نہیں جس طرح جس طرح نہیں آپ دائریکشن پر لے جا رہے ہیں ایسی بات نہیں تھی اگر آپ کو کسی کو آریسٹ کرنا ہے تانونی طور پر آئینی طور پر آپ کے پاس اس کا وارنٹ ہونا چاہیے آپ کو اپنی آئیڈنٹی فیکیشن دکھانی چاہیے کہ آپ جس کو آئیسٹ کرنے جا رہے ہیں جس کے گھر میں جا رہے ہیں آپ کے پاس آئیڈنٹی فیکیشن اچھا مجھے یہ ساتھی جنہوں نے مفروض کیا تھا ان کو آرسٹ کیا گیا ہے مجھے یہ بتائیں کانون تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن منطق آپ کے ساتھ نہیں دے رہی لوگ جرائم کر کے کراچی میں اگر اندرون سندھ میں آکے پناہ لے رہے ہیں تو جو سندھ پولیس کراچی جیسے ایک جرائم کو کنٹرول نہیں کر سکی تو کیا اندرون سندھ ایک ریموٹ ایریا ایسا آپ نہیں کہ سکتے آپ پولیس کی کار کردگی کو نہیں ضائع کر سکتے دیکھیں میں اس بات میں آپ کیوں آپ کیا سمجھتے ہیں پولیس کی کوئی کام نہیں پولیس کی بھی قربان مگر اگر کراچی پاکستان میں بھی گئی جانا پڑ مجھ یہ بتائی آپ یہ دیکھیں پولیس کو متعلق کر کر میں نے آپ سے پہلے ایک بات کی کراچی کے اندر آپریشن کسی لیے شروع ہوا تھا کراچی آپریشن کہا جاتا تھا اس طرح آپریشن پورے پاکستان میں ہونا چاہیے اگر پنجاب کے اندر کرا جائیں کیا آپ کیا نہیں سمجھتے کہ فیصلہ بات کے اندر آپ بھی آپ دیکھیں کہ گلانی صاحب کی بیٹے کو جو کیڈنیپ کیا انہوں کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ اٹھائی مہینے فیصلہ باد میں رہے اس کا مطلب بھی فیصلہ بات میں دہشت گرد جو وارام سے وہاں پہ کر رہے نا بات تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں جن کے صوبے کے اندر سمجھتے ہیں تو کراچی آپ کیلئے بلایا تھا کراچی آپ کیلئے بلایا تھا کراچی میں آپ ہوا کراچی میں قائم ہوا جتنے عرصہ سمجھیں گے سندھ حکومت ان کو رکھیں گے ان سے کام لیں گے ایک چھوٹ سی بریک لیتے ہیں اور رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کراچی سے ہمیں جو رکن ہے آپ تک میں ایک وکیل بھی ہیں تو بطور وکیل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ ایسا کیا کرتے کہ اندرون اور قانون یہ وہاں پہ محضب ملکوں میں یہ چلتا ہے یہاں پہ کرپٹ لوگوں میں انہوں نے قائن اور قانون کی اپنے گھر کی لونڈی بنائی ہوئی ہے اور یہ اس کو لونڈی کی طرح جو ہے ٹریٹ کرتے ہیں آپ یہ وکیل ہوگے یہ بات کرنا ہوتا ہے اور یہ عدالتوں میں جو سادر لوگ عوام آتی ہے آپ سب محکوب بناتے ہیں عوام کو میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ کرپٹ لوگ ہیں یہ بدماش لوگ ہیں یہ گھنڈے لوگ ہیں ان کی اپنے لوگ جب پستے ہیں تو پھر انہیں آئین اور قانون یاد آتا ہے جب دوسرے لوگ گھروں کو تباہ اور برباد کرتے ہیں دوسرے گھروں کو ہلاکو خان کی طرح یہ رونتے ہیں تو انہیں نہ آئین یاد آتا ہے نہ یاد آتا ہے نہ ان کو ون فورٹی سیون یاد آتا ہے نہ ون فورٹی ایٹ یاد آتا ہے کیا پچھلے تین سالوں سے جب پچھلے تین سالوں سے ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ون فورٹی سیون کے سبائی حکومت کا اختیار ہے سبائی گورنمنٹ جو ہے یہ اختیار اسیملی سے پاس کرا کے پھر وفاق کو دے گی لیکن اس ٹیم ان کو پتا تھا کہ یہ مکیم کو تباہ کیا جا رہے تو ان کو نہ اسیملی یاد آئی نہ آئین یاد آئی نہ قانون یاد آئی جب ان کے بندے پکڑے جانے لگے تو تب انہیں آئین اور قانون یاد آنے لگائے تو یہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ تاریخ کو مسخ نہیں کرنا چاہئے جب بٹو نے پاکستان کو دو لخ کیا دو ٹکڑے کیا تو اس کے بعد سن میں جب ان کی حکومت آئی تو اس کے یہ میں آپ کو حالات بتاتا چلوں کہ یہ کہ کراچی کے حالات اور سن کے حالات ایم کے قیام کے بعد خراب ہوئے تو یہ یہ تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں اور کو نافذ کر کے سن کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے یہ جس طریقے سے آج جو کراچی کے عوام کو شیری عوام کو غلام بنا رہے ہیں یہ کیا رینجرز یہ تاریخ کو مسخ کیا جا رہے ہیں کچھ نہیں آپ اپنا اصوری کر رہے ہیں ایک سکھ گلفاز صاحب آپ سوال لے لے گلفاز صاحب سوال لے ہم گفتگو کر رہے ہیں تقریر نہیں ہوگی گفتگو ہوگی دلائل کے ساتھ آپ وقی لیں پڑھے لکھیں سوال یہ ہے میرا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا رینجرز کو گئے ہیں وہ پورے سندھ کے لیے ہونے چاہیے یا وہ اختیارات ہونے ہی نہیں چاہیے رینجرز کے پاس کیا چاہتے ہیں آپ کیا موقع میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے ہمیشہ شہری عوام کو اپنا غلام سمجھا گلفاز صاحب میں نے جو آپ سے سوائی ہے آپ اپنا موقع دیں گلفاز صاحب لیز آپ وکیل ہیں ایک سکر میں آپ سوائی ساتھے سی بات پوچھی ہے کیا رینجرز کو جو اختیارات کراچی میں ملے ہوئے ہیں وہ اندرون سندھ میں ہونے چاہیے یا کراچی میں بھی نہیں ہونے چاہیے ساتھ آپ کا سوال میں نے سن لیا ہے میں اپنی بات کر کے میں آپ کا جواب دوں گا لیکن میں آپ اپنی بات کر دیں یہ اختیار ہونے چاہیے سندھ میں یا نہیں ہونے چاہیے یہ بتا دیں میری بات کراچی کے عوام کو انہوں نے غلام سمجھا ہوا ہے یہ بتا دیں کہ کی دائیں دیکھیں اگر آپ کسی کو تیسرے درجے کا شیڑی نہیں سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سندھ میں رہنے والے ہر شخص کے حقوق برابر ہے سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے تو آپ کو یہ تاثر ختم کرنا پڑے گا کہ جب ان چورو ڈاکو ریزنوں کے پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو ان کو آئین اور قانون یاد رکھ ہے ستائیس دسمبر بھی یاد رکھ چاہیے جب ہزار چلیں اب یاد رکھ چاہیے بارہ مئی کی ستائی کر لیں اپنی اس نے پاکستان بنایا تھا دو ہزار تیرہ تک جب حکومت رہی اس میں پیپل پارٹی اس میں ایم کیو ایم اس کے اندر ای 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 پی اس کے اندر ایک چوتھا جو تھا سیکٹیرین اور دہشت کر دی اسمبلی میں بار ہا یہ الزام لگنے شروع ہو گیا جو میں اس موجودہ اسمبلی میں بات کر رہا ہوں جو ہمارے معزز اور عقیم یہ بھی بیٹھی ہیں ان کی پارٹی کے لوگ بھی تھے یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ فلانے کر دیا جس طرح ابھی یہاں پہ سلسلہ چل رہا ہے یہی سلسلہ وہاں پہ چلنا شروع ہو گیا پانچ سال یہ پچھلی حکومت میں یہ سلسلہ جاتا رہا ہے اس وقت وفاقی حکومت میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چودری نصار صاحب نے جب یہ الزام آت کی بھرمار ہوگی انہوں نے کہا کہ جی آپ کا وزیر داخلہ جو ہے وہ ظلفکار مرزا صاحب اس نے اتنا صلاح دے دیا یہ کر دیا وہ کر دیا انہوں نے کہا یہ کر رہے وہ کر رہے اس پہ انہوں نے یہ پیش کش کی کہ اگر آپ ہمیں موقع دیں فیڈرل گورنمنٹ کو موقع دیں تو ہم وہاں پہ رینجز کو بھیج کے ہم بلا تفریق وہاں پہ آپ کو اچھا اب صورتح ایسی بن گئی کہ جس پہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے میں یہ بات کو وضاعت کر رہا ہوں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ساری پارٹیوں کو یہ کہنا پڑ گیا ہمیں تو کوئی طراز نہیں ہم تو صاف سترے ہیں یہ تو دوسرا کر رہے ہم نہیں کر رہے اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے کیونکہ جس نے وہاں پیچھے مل گئے اور گورنمنٹ آف سندھ کو رینجز کو بلانے کے اوپر کرنا شروع کر دیا ایک سائیڈ سے کام شروع ہوا پہلے دو چیزیں مند نظر رکھیں ایک ان سیاسی لوگوں کے علاوہ ایک تیسری قوت بھی وہاں پہ کام کر رہی تھی جو کہ دہشت در وہاں سے کام شروع ہوا پھر آگے میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگاؤں گا میں بھی ایک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا بہرحال مجھے ایک چیز میرا رحمت اللہ صرف اپنے دو بھائیوں اپنی دو پارٹی سے صرف ایک ہی ہے آپ روز اپنے چینل پر خبر سناتے ہیں کہ فلان شخص پکڑا گیا اس کا تعلق فلان سیاسی جماعت سے تھا اس فلان سیاسی جماعت کے اسکری ونگ سے تھا اسمبلی میں کھڑے ہو کہ آج تک کسی جماعت کے پیپل پارٹی کے ایم کیو ایم کے یا کسی اور نے یہ کہا کہ بھائی یہ خبر ٹی وی پہ آ رہی دو بندے پکڑے گئے جنہوں نے دس دس بیس بیس بندے مارنے کا انکشاف کی اگر اگر میرا ان دونوں سے دونوں پارٹیوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر تو رینجرز غلط کام کر رہی کھل کے کہ ہمیں نہیں چاہیے رینجرز وہاں پہ کھل کے تو آپ بھی نوٹفکیشن نہیں جاری کھل کھل کے تو آپ جو ایسے نوٹفکیشن جاری کھل کہ آپ بھی لگے رہے ہیں اور آپ بھی لگے رہے ہیں آپ کھل کے بات کریں ہم اٹھارلی ترمیم کے تحت ہم آئین کے تحت ہم نے یہ پیش کش ان کو کی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم بھی ہم آج بھی اپنے طور کے اوپر ایک حد سے زیادہ ایک حد جو آپ رینجرز کو جھوٹی تسلی کیوں دیتے ہیں دیکھیں ہم رینجرز کو اگر آپ قانون میں نہیں لگ سکتے تو ایسے ہم رینجرز میں باتی اللہ آپ سے یہ گزارش ہم ہم ان کو تسلی دینے کی ضرورت نہیں آپ یقین کریں کہ ایٹی فائیو پرسنٹ میرے دوست احباب جن کا تعلق یہ جو مہاجرین سے جن کا تعلق ہے یقین کریں کہ ایٹی فائیو پرسنٹ کمیونٹی وہ اپریشیٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی ایٹی کو تکلیف ہو رہی ہے باقی امام خوش ہے اور اگر این اس میں اجازت دیتا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاق اس سے بھی ایک سٹیپ امام کے لیے اگر کراچی میں رینجرز اچھا کام کر سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اندرون سندھ کے اندر بھی رینجرز کے اختیار دے دیا جائے اور سندھ حکومت اس کا تقاضہ کرے خطرہ کیا ہے اور یہ تاثر ہے کہ جب آپ کے لوگ پکڑے جاتے تو اس وقت آپ کو آئین اور قانون یاد آجاتا ہے جیسے گلفراج صاحب نے بھی کہ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہمیں ہمارے لوگ جس وقت آپریشن شروع جاتا آپ نے کسی کیلئے کال نہیں کرنی یہ اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کسی کیلئے بھی کال کرنا منہ تھا کہ پولیس رینجر اگر کسی کو ارسٹ کر رہے ہیں ہم نہیں کہ سکتا جو کال کرتا وہ بھی گرفتار ہو سکتا اس کا مطلب تھا کہ ہم سنسیئر تھے ہماری سنسیئریٹی ہے کہ پیپس پارٹی کی گارمنٹ کی سنسیئریٹی ہے کہ ہم نے وفاق کا بھی احترام کیا وفاق میں اگر اس طرح نہیں کیا کہ چیف منسٹر نے کبھی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کو جو اس کا پروٹوکول جو اس کا رائٹ تھا نہیں دیا تھا لیکن سیندھ حکومت نے اپوزیشن بھی کر کے دکھائی اور ہماری پیپس پارٹی نے وفاق میں بھی حکومت کر کے دکھائی اور آج ہم اپوزیشن میں بھی رہ کر احترام کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو جو اس کا رائٹ ہے اس کو احترام کرتے اور اسی طرح طرح سے وفاقی حکومت کو ہم جب بھی آتے ہیں چیف منسٹر صاحب نے ان کا باقیدہ استقبال بھی کیا ان کو سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے اجلاس شایدہ یہ بتائیں کہ وفاقی حکومت اور وفاقی وزات داخلہ جو ہے وہ کیوں مبہم ہے اس حوالے سے چودری نسار صاحب بیان کچھ اور جاری کیا کوئی نیا نہیں ہے چودری نسار صاحب کو آپ کو پتا ہے کہ ان کا طریقہ سیاست کیا ان کے اپنی پارٹی کے لوگ ان سے نالا نظر آتے ہیں وہ ہر جگہ ان کا issue ہے ایک اچھی بات کی کہ انہوں نے عوام کے دوسری جگہ انہیں انہوں کلر کرنا چاہیے دیکھے نا آپ کے سامنے آگئے منافقت اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں جو بھی ان کا دہرہ رویہ ہے یا جو ان کا ہے آپ کے سامنے اس میں مجھے میرے خیر مزید کوئی کمنٹس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پوری پاکستان پاکستان ان کے دماغ کو سمجھنے لگی کہ وہ کس طرح کی بات کرتے اور کیا عمل کرتے آپ کے خیال میں وہ کسی دباؤ میں ہیں میں نہیں سمجھتی ہوں کہ وہ خسر ہیں اور جو دل چاہتا ہے بول جاتے ہیں ہم خوش نہیں ہیں آئین اور خانون سے بالاتر ہو کہ کوئی کام نہیں کر سکتے یہ نوٹسکیشن آئینی ہے جو سندھ حکومت جو چاہتی مجھے یہ بتائیں آپ کے خیال میں چودری نصار نے اس خط اور نوٹسکیشن کے ذریعے سندھ حکومت کا موقع تسلیم کر لیا وہ تو کریں گے کیونکہ سندھ حکومت کو جو مینڈیٹ سندھ عوام نے دیا ہے وہاں پہ پیپرس پارٹی کو یہ مینڈیٹ ملائے وہاں ہماری حکومت ہے اور جو آئین اور قانون کہتا ہے ہم اس کو احترام میں یہ قابل قبول ہے جب ظاہر ہے آئین کے امدر تو قبول ہے میں ایک گزارش کروں گا جس کی دوم کے اوپر پاؤں آتا ہے وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے میں نہیں سمجھتا اداروں کو اپنے دائر اختیار میں کام کرنا چاہیے اگر تجاوز کریں گے تو تصادم آپ اس بات پہ تو خوش ہے آپ یہاں بیٹھیں اس ادارے کے اندر آپ چاہیں گے کہ آپ کی ادارے کے اندر کوئی ہم سے شیئر کر لیں اپنی پروفیشنل رائے اور یہ بتا دیں کہ اس وقت سندھ پولیس کی جو صورتحال ہے جو ان کی افیشنسی ہے آپ کے خیال میں اس کو بتے ہوئے رینجرز کے اختیارات جو ہیں اندرون سندھ میں بھی ہونے چاہیے یا نہیں آپ تو کہتے ہیں ہونے چاہیے مگر پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اختیارات جو ہیں کراچی کے لوگ کو غلام بنانے کے لیے ظلم اور بربریت کی بھی آپ مثال دیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا وضاعت کر دیں گے کہ کیا یہ اختیارات اندرون سندھ میں جانے چاہیے کہ نہیں دیکھیں بلکل یہ تو اصولی موقف ہے ایمکی ایم کا اور ایمکی ایم یہ سمجھتی ہے کہ یہ تمام آئین اور قانون کے ساتھ ساتھ یہ ایک سیاسی جمہوری حکومت ہوتی ہے اور ان کو یہ تاثر زائل کرنا ہوتا ہے کہ یہ آپریشن جو ہے یا یہ آپ کی ذہن یا مائن سیک وہ باتوں سے نہیں آپ کے عمل اور کردار سے سالوں میں انہوں نے کراچی کو مہنجدڑو بنا دیا یہ یہ وسائل لوٹ کے اپنے محلات بنائے یہ رجب صاحب کہہ رہے ہیں آپ خود بھی تو ایک دار میں رہیے یہ آپ کے ساتھ سالوں کی بات کر رہے ہیں لانچوں میں لانچوں میں ڈالروں کے جو ہاں وہ جو لنڈن جا رہے تھے وہ جو پاؤنڈ جا رہے تھے میں کہ آپ کے لیڈر جو روز آنوان ڈانس کر 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 کبھی پاکستان کو رنجز CDG کو گالیاں دے رہے ہوتے ان کا کیا ہے جو انکل لیڈر کو اسے بڑی لانڈن میں پکڑے جاتے ہیں کہ یہ بھٹا جمع کر کہ وہاں پیسے بھیجتے ہیں گنڈن سیکٹریٹ یہاں پیسوں سے چلتا ہے گراجی میں سمکتا ہوتا ہے یہ سارے ڈارجل پالے ہو گئے گراجی تبا کر گیا سم دیکھ سب ہونے تبا اپنے ملازم کو رکھے وہ نائن سیکٹر کی ڈی پیسے لیتے تبا گئے کہ جس طریقے سے ان لوگوں کی یہ اخلاقی ان لوگوں کی اس پوری قوم جاندی ہے ہمیشہ اقتدار کے مزے لیتے رہے ہمیشہ اقتدار کے مزے لیے ملک لوٹ کے کھا گئے آپ نے تبا کیا جب سے امکیم بنی ہے جب سے اس کے پاس کھر انہوں نے آمن دبا کیا تو آپ انہیں حکومت انہوں نے خائم کرے گی انہوں نے کھر تبا کر دیا آج کھر سکون جب آپ رہے جب انہوں رکھ رہے آج بھی بھی بلا رہے آج گل فرا ساب مل دشمن آب آب مل دشمن آپ کا خائد آب 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 ایک سیکن گل فرا ساب میں ایک چھوٹا سوال کرنا چاہتا ہوں پلیز آپ اس پہ رہے مجھے یہ بتائیں آپ کے خیال میں وفاقی حکومت یا سندھ حکومت کیا یہ اپنے فیصلے مفاد امہ میں کرتی ہیں یا کسی بیرونی یا اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں کرتی ہیں یہ بتا دیں میں تو کہتا ہوں کہ چودہ اگستے اور چودہ اگست میں ہم پہ جب ہم جشنی آزادی بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم بھٹو کا احتساب کریں کہ اس نے پاکستان کو کیسے توڑا ہے کس طریقے سے دو لخت کیا تاریخ مسک کر کے پیش کریں بھٹو صاحب نے دا وہ شہید ہے اس کے ساتھ جو میموڈی آمان کمیشن ریپورٹ اس کو عسکار کرنا چاہیے اور پاکستان بنائی ان کے کارنا میں اپنے لیڈر کو دیں اس کو دیکھ آل دا سی لندن میں بیٹھ دانس کرتا ہے نایس چاہیے پی بی کے اگر آپ چلیس کنی چھوڑے تو میں اس کو چھوڑ دو میرے کر کے اعتصاب ان کے لیڈر بھی اعتصاب ان کے لیڈر بھی اس کو مسکر کر کے پیش کرے اس کا احسان اپنے اتار سکتی جس ترہے اس نے مل کا اندر تمام پالیسیز اس نے مل کو آئین دیا پالیمیٹ دیا جس اس کے بات کرتے آپ اس طرح جو لوگ کو نہیں بھلایا کریں گلفراس صاحب آپ ایک وکیل ہیں چلیں گلفراس ایک اور چھوٹا سا سوال کیونکہ آپ وکیل ہیں نا ہم آپ سے بہت بات کر رہے خدا کا خود کر بٹو نے پاکستان دوڑا ہے یہ کہاں ثابت ہو ہے گلفراس صاحب کہاں ثابت ہو ہے آپ اس کی پارٹی کے ساتھ اقتدار کے موضہ نہیں لیتے رہے گلفراس صاحب آپ پیپل پارٹی کے ساتھ کیوں بیٹھے گلفراس صاحب کیوں بیٹھے آپ اور جو جو سزا ہوگی مجھے بھی دی جائے لار دفعہ آپ لوگ اقتدار میں رہے اور امیشہ پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھتے رہے آج آپ کو گھٹو کا یاد آگئے کہ مل توڑا اس بیٹھے 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 آج پارلیمنٹ جو چل رہی ہے جو جمہوریہ چل رہی ہے بلکل اس کو جو ہے محمودر ایمان کمیشن کو آشکار کیا جائے اور اس کو جو ہے چلے وہ بھی ہو جائے گا رجیب صاحب مقتصر یہ بتا دیں کہ جو فیصلے وزیر داخلہ کرتی ہے وہ رینجرز کے حوالے سے کیا وہ رینجرز براہراس وزارت داخلہ کو جواب دے ہیں یا افواج پاکستان کو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہاں پہ کور کمانڈرز اور اپکس کمیٹی کذری یا فواج پاکستان بھی براہراس کراچی کی صورتحال میں وہ حصہ ہیں جبکہ آئینی اور کانونی طور پر اخترار رینجرز کو دیئے گئے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ صرف رینجرز کو وہاں میں کام کریں میں صرف صرف آپ کو یہ گزارش کر رہے کہ یہ ڈسیپلن فورسز ہیں ایک یونی فارم فورسز ہیں اور یہ چیزیں جب کراچی آپریشن کرنے کے لئے تیہ ہوا تھا تو اس میں آرمی کی بھی دیکھیں انٹیلیجنس جو ادارے ہیں آئین اور کانون میں آرمی ڈیپلائیڈ نہیں ہے آرمی نہیں ہے لیکن ان کی ایک سپورٹ ان کی ایک انٹیلیجنس سپورٹ ان کی ایک رینجرز جواب دے کس کو ہیں فوج کو ہیں یا وزارت داخلہ کو اور فوج رون کو جواب بہت شکریہ رجب علی بلوچ صاحب شاہدہ ریبانی گلفراس کھٹک جسٹس ریٹائر سعید زمان صدقی نے بھی ہمیں اپنی